ازیز طلبہ جب ہم اپنے اطراف کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ہمیں بہت سارے ہیوانات اور نبتات دکھائی دیتے ہیں جیسے بکری، کتہ، بیل، نیم کا درکت، آم کا درکت، سدہ بہار وغیرہ اور ان تمام ہی جانداروں سے ہمیں بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں بکری، بیل وغیرہ سے ہمیں گزہ حاصل ہوتی ہے آم کے درکت سے آم کا پھل حاصل ہوتا ہے اور نیم کے درکت کے فائدوں کے بارے میں تو کیا ہی بولنا پر کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ان تمام جانداروں کے علاوہ بھی کوئی اور جاندار ہو سکتے ہیں جن سے ہمیں فائدہ حاصل ہو سکتا ہے یا پھر جن کی وجہ سے ہمیں نقصانات ہو سکتے ہیں آج ہم جس سبق کا مطالع کرنے والے ہیں اس کا نام ہے فائدہ مند اور نقصاندہ خورتبینی جاندار اس سبق میں ہم خورتبینی جاندار جنہیں ہم ننگی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ان جانداروں سے حاصل ہونے والے فائدے اور ان سے ہونے والے نقصانات کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں سبق نمبر آٹھ فائدہ مند اور نقصاندہ خورتبینی جاندار موسیقی